السلام علیکم میور میں ہوں منور شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ کنپوٹر ورکس آج اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ ریبورٹ اور سیلیکٹ پراپر بوٹ ڈیوائز اور انزرڈ بوٹ میڈیا انسیلیکٹ بوٹ ڈیوائز اور پریس کی تو یہ کیوں آتا ہے کیسے آتا ہے چلے اس کو آج اس ویڈیو میں حل کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ میسیج کئی وجوہات کی بینہ پر آتا ہے یعنی ہارڈس حراب ہے یا کیبل حراب ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو چلو اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ یہ میرے پاس کمپوٹر ہے سٹارٹ ہے سب سے پہلے آپ نے کمپوٹر کے ساٹا کیبل کو دیکھنا ہے یہ ساٹا کیبل ہر کمپوٹر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات یہ ساٹا کیبل حراب ہوتے ہیں یا اگر حراب نہیں ہے آپ نے دوسرا ہارڈس چک کیا ہوا ہے وہ لیتا ہے اور یہ نہیں لیتا تو آپ نے سب سے پہلے ان کیبل کو چینج کرنا ہے اگر یہ کیبل حراب ہو بعض اوقات یہ کیبل ڈیلی ہوتے ہیں یا ہارڈس میں یعنی ڈیلی ہوتے ہیں تو اس لئے یہ ہارڈس کو ڈیٹک نہیں کرتا بعض اوقات ہارڈس میں مسئلہ ہوتا ہے یا ہارڈس حراب ہوتا ہے تو اس کو چینج کریں گے اگر ہارڈس آپ نے دوسری کمپوٹر پہ چک کیا ہو وہاں لیتا ہے ڈیٹکشن کرتا ہے اور اس سی پیو میں ڈیٹکشن نہیں کرتا تو آپ نے کیبل کو بھی چینج کرنا ہے اگر کیبل کو بھی آپ نے چک کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیبل ہے بعض اوقات یہ ڈیلی ہوتے ہیں یا ہراف ہوتے ہیں یا اس کے اندر جو کلپ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہراف ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے ہارڈس سے انپلک کرنا ہے اور دوبارہ پلک کرنا ہے اگر پھر بھی یہ مسئلہ حال نہیں ہوا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے کمپوٹر کے بائیوز کو ریسٹ کرنا ہے بائیوز کو کیسے ریسٹ کریں گے تو آپ نے کمپوٹر کو ریسٹ کرنا ہے اور بائیوز کے اندر آنا ہے یعنی ایف ٹو کی ذریعے انٹل سسٹم ہے تو یہ ایف ٹو کی ذریعے بائیوز کو آ جائے گا ایچ بی سسٹم جو ہے ایف ٹین کے ذریعے آتا ہے بعض اوقات دو ہارڈس لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک میں ونڈو ہوتا ہے اور دوسرا میں ڈیٹا ہوتا ہے تو آپ نے جس میں ونڈو ہو اس کو آپ نے ساٹا زیرو پہ لگانا ہے اور جس میں ڈیٹا ہو اس کو آپ نے ساٹا ون یا ٹو یا ٹری میں لگانا ہے ہم بعض اوقات ہارڈس کو نکاتے ہیں لیکن ڈیٹا والا ہارڈس کو ہم ساٹا زیرو پہ لگاتے ہیں تو اس لئے بوٹ آرڈر غلط ہوتا ہے بوٹ آرڈر چینڈ ہوتا ہے تو اس لئے یہ میس جاتا ہے تو آپ نے ونڈو والے ہارڈس کو ساٹا ون یا زیرو پہ لگانا ہے تو یہ بوٹ آرڈر ٹیپ ہو جائے گا اور آپ کا سسٹم کام سٹارٹ کرے گا یہاں میں ایف ٹو کی ذریعے بائیوز کے اندر آتا ہوں اور چک کرتا ہوں کہ یہاں ہارڈس ڈیٹک کیا ہوا ہے یا نہیں تو آپ نے یہاں کنپیگریشن پہ آنا ہے کنپیگریشن پہ آن بورڈ دیوائیس پہ آنا ہے اس کے اپ یہاں سے آپ نے ساٹا ڈریو پہ آنا ہے ساٹا ڈریو پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کوئی بھی ہارڈس یہاں پلگ نہیں ہے یعنی اس میں پائیو ساٹا پوٹ ہے لیکن ایک ہی ہارڈس پہ بھی بوٹ نہیں ہے کیوں بوٹ نہیں ہے کیونکہ اس پر آپ دیکھ رہے ہو کہ ساٹا چپ سٹ یہ ڈیسیبل ہے کسی نے یہ ڈیسیبل کیا ہوا ہے یا ہود ڈیسیبل ہے یا وہاں سے ڈیسیبل آیا ہے تو آپ نے اس کو اینیبل کرنا ہے تو آپ اس کو اینیبل کرو گی اور اس کو آپ جب اس کے پر کے سیر این اگزرٹ پر آجاؤ گے اپ ٹین سیر این اگزرٹ سیر این اگزرٹ تو آپ یہ اب دیکھو گے کہ اس کا مسئلہ حلف ہو گیا ہو گا ہوا یا نہیں باعت اوقات بائیو سے یہ دسائبل ہوتے ہیں بعض اوقات اس کا کیبل ہراف ہوتے ہیں بعض اوقات اس کا فاور کیبل ہراف ہوتے ہیں بعض اوقات حرام ہوتے ہیں تو ان سب کو آپ نے آرام آرام سے سٹپ با سٹپ چک کرنا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کمیٹ اکل کو گیا بائیو سے بنتا میں نے کئی کمیٹ اکل کو دیکھا ہے کہ وہاں کیبل حراب ہوتے ہیں کسی کا پاور کیبل یا کسی کا ہارڈس حراب ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اسی مسئلے کو حرکہ سکتے ہو اس طرح کی ویڈیو کی دیکھنے کے لیے میری چینل کو لائب کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ